اسلام علیکم ورحمت اللہ ببارکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورلڈ ریسرچ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ علمترہ پڑھنے کے فائدے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ علمترہ پڑھنے کی پانچ فضیلتیں بتائیں گے پیارے دوستو اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ان پانچ خاصیتوں میں سے ایک نہ ایک کی ضرورت ہوگی یعنی کہ ان پانچ خاصیتوں میں سے ان پانچ فضیلتوں میں سے ایک نہ ایک فضیلت آپ کے ضرور کامانے والی ہے تو دھیان سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں پانچ فضیلتیں ضرور سن لیں اگر ان پانچ میں سے آپ کو نہیں ضرورت ہو تو اسی وقت ویڈیو کو روک کر ختم کر دیں لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو ان پانچ فضیلتوں میں سے ایک کی ضرور ضرورت ہوگی تو پیارے دوستو دیری نہ کرتے ہوئے آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سبی سے ہمیشہ کی طرح دل سے گزارش ہے کہ بیڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اور پیارے دوستو آپ سبی سے ایک گزارش اور ہے کہ اس بیڈیو کی جس شخص کو بھی ضرورت ہو اس تک اس بیڈیو کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس سے آپ سباب کے حق دار بنیں گے انشاءاللہ تو پیارے دوستو ہم جو سورہ علم طرح ہے اس کو آپ کو تھوڑا الگ طریقے سے پڑھنے کو بتانے والے ہیں وہ سورہ علم طرح ہم آپ کو آخیر میں سنائیں گے ابھی ہم اس کی فضیلتوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو جو پانچ خاصیتیں کام آنے والی ہیں وہ کیا ہیں تو بہت دھیان سے سنیں بہت مہنس سے بیڈیو بنایا ہے تو دل سے اس بیڈیو کو لائک ضرور کر دیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بیڈیو پیارے دوستو نمبر ایک جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو ہر روز گیارہ بار سات دن تک اسی سورہ کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا کام پورا فرمائے گا انشاءاللہ پیارے دوستو نمبر دو پر جو اس کی فضیلت ہے اگر کسی سے ناجائز دوستی ناجائز محبت ہے اگر وہ چھڑانا چاہے یعنی کہ پیارے دوستو آپ کی کسی سے دوستی ہوتی ہے یا کوئی شخص آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے تو آپ اس سے اگر پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے اس کی تھوڑی سی مٹی اٹھا لائیں اس مٹی پر گیارہ بار یہی صورت پڑے ہیں جس طرح سے ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے اور ہر بار دونوں کے نام میں والدہ کے لیتا جائے یعنی کہ جس شخص سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ہر بار میں لیتا جائے اور وہیں مٹی دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں ڈال آئے یعنی کہ اس شخص کے گھر میں وہیں مٹی ڈال آئے پیارے دوستو اگر آپ وہیں مٹی اس کے گھر میں نہ ڈال سکیں تو آپ کے لیے یہ سہولیت ہے کہ آپ باپس قبرستان جائیں اور وہیں مٹی کسی بھی قبر میں ڈال آئیں اب پیارے دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر تین پر جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی ہر روز بعد نمازیں عشاء تیتیس بار اس سورہ کو پڑھے تو تمام مخلوق مسخر ہو یعنی کہ پیارے دوستو آپ کی تمام مخلوق جو بھی لوگ ہیں آپ سے جڑے ہوئے کسی کو مہربان کرنا ہو اپنے اوپر جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو مہربان کرنا ہو تو آپ اس سورہ کو تیتیس بار سات دن تک پڑھیں پیارے دوستو اب بات کر لیتے ہیں نمبر چار پر جو فضیلت ہے اگر کسی کو اپنے عشق میں دیوانہ کرنا ہو تو اپنے خود دہینے پاؤں کے نیچے کی مٹی یعنی کہ اپنے رائیڈ پیر کے نیچے کی مٹی یا کولا جو بھی ملے چاہے چپل یا جوتا پہنے ہو تب بھی بہی پاؤں کے نیچے کی مٹی کولا مانا جائے گا اس مٹی یا کولے پر اتر بغیرہ یعنی خوشبو لگا کر ایک سو ستر مرتبہ اس سورہ کو پڑھیں پڑھنے کے بعد دم کریں یعنی کہ پیارے دوستو آپ کو اپنے دہینے پائر کے نیچے کی مٹی کو اٹھانا ہے اس پر اتر لگانا ہے اتر لگانے کے بعد آپ کو ایک سو ستر مرتبہ اس سورہ کو پڑھنا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے دم کرنے کا مطلب ہے اس پر پھونک مار دینا ہے ایک سو ستر بار اس سورہ کو پڑھ کر اب بات کر لیتے ہیں اس مٹی کا آپ کو کیا کرنا ہے بہ مٹی یا کولا کسی طرح مطلوب کو سنگا دیں یعنی کہ جس کو اپنی محبت میں بے قرار کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کو سنگا دیں یا کھلا دیں اس سے کیا ہوگا پیارے دوستو وہ فوراں عشق میں بے قرار ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور پیارے دوستو کوئی بھی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں تو اپنے ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آئیے دوستو اب نمبر پانچ کی جو فضیلت ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں اگر کسی کی زبان بدگوئی سے بند کرنا ہو تو سات تار ریشم کے یعنی کہ پیارے دوستو سات دھاگے ریشم کے لے لیں وہ چاہے کسی بھی رنگ کے ہو سات دھاگے ریشم کے لے کر سات گرہ لگا دینا ہے یعنی کہ پیارے دوستو سات دھاگے آپ کو ریشم کے لے لینے ہیں وہ چاہے کسی بھی رنگ کے ہو ان ساتوں کو ملا لینا ہے ان کا ایک موٹی رسی کی طرح بنا لینا ہے جیسے ایک گنڈا بناتے ہیں اور پیارے دوستو اب اس میں آپ کو سات گرہ لگانی ہے سات گرہ لگا لیں پھر ایک گرہ کو پکڑیں اور اس پر اسی سورہ کو ایک بار پڑیں اور جس شخص کی آپ کو زبان بند کرنا ہے یعنی کہ جو شخص آپ کے بارے میں برا بولتا ہے آپ کو گالی دیتا ہے آپ کی برائی کرتا ہے چگلی کرتا ہے آپ اس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو ہر گرہ پر ایک بار یہ سورت پڑیں اس کے بعد اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے لیں نام اس طرح سے لیں جیسے کی میرے پاس کوئی نام نہیں ہے تو میں اس طرح سے آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے دوستو جیسے کی میں بولوں گا کہ فلا شخص کی زبان بدگوئی سے بند ہو جائے وہ میرے بارے میں غلط بولتا ہے گالی بکتا ہے یا میری برائی کرتا ہے یا میری چگلی کرتا ہے تو آپ لوگوں کو فلا کی جگہ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ بہتر طریقے سے اس طرح سے آپ کو سات گرہوں پر سات بار یہ سورہ پڑنی ہے اور ساتوں بار اس کا اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے اب جب آپ کا یہ کام مکمل ہو جائے سات گرہ بن جائیں تو اس گنڈے کا یعنی کہ اس رسی کا جو سات گرہ بندی ہے اس کا کیا کریں اس کو اپنے رائٹ ہینڈ پر یعنی کہ اپنے دہنے ہاتھ کے باجو پر باندھ لیں اور پیارے دوستو یہ کوئی بھی کام آپ ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں ورنہ اس سے آپ کو ہی نقصان ہو سکتا ہے تو دھیان رہے کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل نہ کریں ورنہ اس سے آپ کو خود نقصان ہوگا پیارے دوستو اب دیری نہ پڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں کہ اس سورہ کو آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور سورہ کیا ہے تو پیارے دوستو اس کو پڑھنے کی ترقیب یہ ہے کہ آپ کو اس کو بعد نمازِ عشان یعنی جب نماز سے فارغ ہو جائیں تب ایک آنت میں بیٹھ کر پڑھیں ایک آنت میں آپ کو اکیلے میں بیٹھ کر اس سورہ کو پڑھنا ہے اور بعد نمازِ عشان ہی اس عمل کو کرنا ہے یہ دھیان سے سمجھ لیں اور پیارے دوستو اس بات کا بہت خاص خیال رکھیں کہ آپ کو یہ عمل کرتے وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا ہے خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اس لیے اس عمل کو ایک آنت میں بیٹھ کر کرنے کو بتایا گیا ہے کیونکہ آپ جب اکیلے میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی سے بھی بات نہیں کر سکیں گے اور پیارے دوستو اب ہم آپ کو سنانے والے ہیں وہ سورہ کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے تو آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں سورہ علم ترہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ قیفہ یا جبرائیلو فعال ربو کا یا شمسائیلو بے اصحاب الفیل یا کنکائیلو علم یج القیدہم یا لومائیلو فی تدلیل یا میکائیلو وارسلہ علیہم یا اسرائیلو تیرن اوہویلو یا سرمائیلو ترمہم بے ہجارتن یا ودوہو منسجیلن یا کفتائیلو فجعالہم یا اہمائیلو کاسفم ماکول یا تنکائیلو تو پیارے دوستو جیسا کی آپ کی سکرین پر ابھی یہ سورہ ہندی میں دکھائی گئی ہے تو آپ کو بہتر سمجھ آگئی ہوگی تو ان میں سے اگر آپ کوئی بھی عمل کریں تو کسی کے بھی نقصان کے مطلب سے نہ کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز مقصد سے نہ کریں ورنہ اس سے آپ کو خود کو نقصان ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کے کچھ سمجھ نہ آیا ہے تو میں ہمیشہ کی طرح وہی بات بولوں گا کہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ ہمارے اس چینل پر آپ کو آپ کے کمنٹ کا جواب پانچ منٹ میں مل جائے گا اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوشن کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی سوال ہو جو بھی کوشن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے پیارے دوستو آپ نے اس کی پانچ فضیلتیں سنی ہے اگر ان میں سے کسی کی بھی ایک کسی کو بھی شخص کو ضرورت ہو تو اس تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے اس چینل کو آپ سب لوگوں کا پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کو اسی طرح سے اچھے اچھے اور سچے ویڈیو دیتے رہیں گے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ